بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے ایون کے بچیوں کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا جب وہ پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ محمد نے اس دنیا میں آتے ہی اس کنسپٹ کو چینج کیا عورت کو اس کا رتبہ اور اس کی عزت بتائی اس کو جینے کا پڑھنے لکھنے کا اپنے فیصلے لینے کا حق دیا زمانہ جہلیت سے نکلے تو اب دیکھئے کہ ابھی بھی عورتوں کو بہت سی جگہوں پر سب سائٹ کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سا رول خواتین کا خود بھی ہے آپ سب سے پہلے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو پہچانیے کہ آپ کیا ہیں آج کل آج کے دور میں عورتیں صرف گھر کا کام نہیں کرتی عورتیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پائلٹ ہیں تمام کاموں کو لے کر چل رہی ہیں آپ کو اپنی زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے گزارنے کی تمام فیصلے لینے کے بھی حقوق حاصل ہیں ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت قرار دیتا ہے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت بھیجتا ہے اس کو رحمت قرار دے کر بھیجتا ہے ایک بیٹی ایک ماں ایک بہن ایک بہو ان تمام صورتوں میں عورت رحمت ہے سب سے پہلے آپ اپنی قدر پہچانیے اپنی ورد پہچانیے اپنے لئے فیصلے لینا سیکھئے ایڈوکیشن حاصل کیجئے ایک پڑے لکھی ماں ہوگی تب ہی ایک سوسائیٹی میں بہتری آ سکے گی اپنی صحت کو مد نظر رکھئے سب سے پہلے آپ کی اپنی ہیلتھ ہے ہیلتھ ایز ویلتھ اپنی صحت کے مطابق اپنے لئے فیصلے لیجئے جیسے کہ ہمارا پوپولیشن ویلفی ڈپارٹمنٹ کہتا ہے متوازن خاندان خوشحال پاکستان تو خوشحالی تب بھی ممکن ہے جب آپ کی اپنی صحت ہوگی آپ کی صحت ہے تب ہی اب اپنے تمام کاموں کو لے کے چل سکتے ہیں بچوں میں متوازن وقفہ ہوگا ماں بچے کی صحت اچھی ہوگی ایڈوکیشن ہوگی تب ہی ہمارے جو سوسائیٹی میں معاملات ہیں ان کی بہتری آ سکے گی سیر자�ی شہورя میں metوازن گی جیسے گی مجھے بے ہیں ہم یون ذieren ہ بے ہیں ممکن ہیں ش� VM شجرب گی دوسری ٹی 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 ٹ�ği موسیقی